ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ سردی بڑھتی جا رہی ہے سردی میں کبوتروں کی دیکھوال تھوڑی سی اور جروری ہو جاتی ہے اور زیادہ کرنی پڑتی ہے اس کا ایک یہ کپائے ہیں اچھا دانا بیسٹ کوالٹی گرینز یوز کرنے سے کبوتر کی صحت برقرار رہتی ہے تو دو جو بھی دانا آج آپ کو مکس کر کے دکھائیں گے ہم وہ بیسٹ کوالٹی گرینز ہیں دویا ہوا دانا ہے سارا اگر بینہ دوائی کا ہو جیسے گیہوں وغیرہ ہے کنک اس کو مکی ہے اس کو دونے کی کوئی جرورت نہیں اگر آپ نے کیمیکل نہیں یوز کیا ہے کوئی دوائی یوز نہیں کیا ہے اس میں تو ابھی آپ کو اس ویڈیو میں جو سردی کے لیے بیسٹ کوالٹی دانا تیار ہوتا ہے لگ وقت سبھی بریڈز کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کون کون سا دانا مکس کیا جائے گا سب سے پہلے گیہوں چالیس پچاس کےجی اپنے حساب سے کولٹی چینج کر سکتے ہو کونٹیٹی بڑھا سکتے ہو کچھ لال گیہوں یوز کرتے ہیں گندم جس کو بولتے ہیں کانک پنجابی میں یہ بھی بیسٹ کولٹی لنی چاہیے تاکہ آپ کے جانور کبوتر آپ کے اچھے رہیں اس کے بعد کالی سروں سرسوں جس کو بولتے ہو یہ بھی موٹا دانا بیسٹ کولٹی پرانی ہو تو اچھی ہے اس کا بھی بہت یوگدان ہے سردیوں میں اور کولٹی آپ کو بتا دی جائے گی کولٹی اچھی کولٹی لو کونٹیٹی آپ کو مکس کرتے ہیں بتائی جائے گی کون سی دانا ہے کتنا مکس کرنا ہے اگلی چیز ہے مکی یہ دیسی مکی ہے یہ ایلو والی بڑی نہیں ہے چھوٹی ہے گول مکی ہے اس کو آسانی سے کبوتر ثابت کھا لیتے ہیں اس کو آپ گرائنڈ بھی کرا کے چھوٹی کرا سکتے ہو مگر ہماری شروع سے یہی ہے کہ ہم ثابتی ڈالتے ہیں مکی تو مکی کا گانا سردیوں میں بہت جروری ہوتا ہے مکس کرنے کے لیے دوستو اگلی چیز جو ہم مکس کرتے ہیں جوار سفیز جوار ہے لال جوار بھی اس کے کچھ بیڈ ڈالس بھی ملتے ہیں باجرے کے باجرہ ہمیشہ دھو کے سکا کے یوز کرنا چاہیے اس کے اگلی چیز ہے کالے چنے کالے چنے جو پولیش نہ کیے ہوں بلکل دیسی کولٹی کے ہوں پولیش کرنے سے تھوڑی پرابلم آتی ہے کیمکل ہوتا ہے پولیش ڈالس بھی دھوڑے میں بھی دککت آ جاتی ہے جیسے ہوں بینا دبائی کے ویسے یوز کرنا بیسٹ ہے یہ دیکھو دیسی کسیم کے چنے کوئی پولیش نہیں ہے تھوڑے بریک کولٹی کے آپ لے سکتے ہو موٹے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سردیوں کی فیڈنگ کے لیے بیسٹ چیز ہے کالا چنے اگلی چیز ہے دوستو دھان چاول سے اچھا ہے شلکے والا دھان اگر آپ مکس کرو دھانے میں یہ دھانا پچانے میں بھی کام کرتا ہے اور انڈوں کے پروڈکٹ کے لیے بھی اچھا ہے اس لیے دھو کے سکا کے رکھا ہوا ہے یہ اور یہ دھان مکس کیا جائے گا تو یہ چیزوں کی کونٹیٹی میں آپ کو بتا دوں گا کتنی کتنی مکس کرنی ہے بیسٹ کولٹی دانا ڈالو گے تو بیسٹ کولٹی ریزلٹس آپ کو ملیں گے مکس دانے کو کتنی خوشی سے قبول تر کھا لیتے ہیں جب دانے کی کولٹی اچھی ہو تو آپ کے کبوتر ہمیشہ تندرست دکھیں گے تندرست رہیں گے اور بہت شوق سے کھائیں گے اس کو یہی چیز ہے کہ تندرستی کا راج اچھا دھانا کبوتروں کو بیسٹ کولٹی گریند یوز کیا جائے تو اس کا الگی مجھے ہے اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جمین میں نہیں ڈالنا چاہیے اوپر رکھو یہ سب فالتو کی چیز ہے نیچے مٹی بھی شارکی ہے اور کبوتروں کو اہمنے پیٹ بنایا ہے ادروائز یہ جنگلی چیزیں ہیں سب کہیں سے بھی دانہ ڈھونڈانڈ کے کھا لیتے ہیں بس اتنا دھیان رکھو کہ آپ کے کبوتروں کے گھر صاف ستھرے اور ڈرائی ہونے چاہیے سردیوں میں کہیں گلہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ اتنا انند لیتے ہیں اچھا دانہ کھلاو اور کبوتروں کی صحیح کا دھیان رکھو آگے کونٹیٹی آپ کو بتا دی جائے گی کتنا کتنا مکس کرنا ہے دانے میں جو کونٹیٹی یوز کی ہے اس میں یہ ہوں کنک دس کے جی بلیک چنا کالے چنے جو ہیں ایک کے جی مکی ڈال سکتے ہو آپ میز ایک سے ڈیڑھ کے جی رائس گرین جیری دھان جس کو بولتے ہیں شلکے والے چاول ایک سے دو کے جی جوار ایک کے جی باجرہ ایک کے جی السی آدھا کے جی مسٹرڈ سیڈ سروں سرسوں جس کو بولتے ہیں وہ ڈال سکتے ہو آپ ایک سے دو کے جی اس کے علاوہ سفید موٹے تل یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہو سکے تو آپ سورز مکھی کے بیز بھی یوز کر سکتے ہو وہ بھی بیسٹ ہیں فوٹو ڈال دی گئی ہے ڈسکرپیشن میں بھی لکھ دیا جائے گا تو ایسی ویڈیو کو شیئر جرور کیا کرو اچھا ہے دوسروں کا بھی بھلا ہو آپ کا بھی ہو جائے ایسے ہی ملتے رہیں گے چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ سس ریکال دوستو جندہ واد قبوت رواجی